جی ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا ہے ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے آج ہمارے ساتھ محترم خالد محمود اتاری صاحب تشریف فرما ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کے متعلق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خالد بھئی کیا علاقہ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ سنائیں لے تو آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال جی خالد بھئی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ماہ رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصولات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم پیارے سلامی بھائیو اور ناظرین ماشاءاللہ الیاس بھائی نے سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزارا جائے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جلال جلالہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے اس کا ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر ان کو یہ رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا اللہ تعالی نے کرم فرمایا ہے اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں یہ عرض کروں کہ ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے آئیے ہم پہلے یہ سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے چنانچہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے سبحان اللہ اور فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز اللہ تعالی دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب انتیسویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے سبحان اللہ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہِ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا عجر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا سبحانہ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی عنایت یہ عام ہے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں لہذا پیارے محترمی سلامی بھائیو ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے دیکھئے مجودہ حالات لوگ ڈاؤن ہے بہت سارا وقت ہمارے پاس ہے فضولیات میں پڑھنے کی بجائے اگر ہم اپنی توجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رکھیں نماز پنجھگانہ ادا کریں جیسے بھی سہولت ہو نماز ادا کی جائے تلاوت قرآن پاک کی جائے نوافل پڑھے جائیں اور رات نوافل نماز تراویہ ادا کرنے کے بعد ماشاءاللہ مدنی چینل بھی ایک بہت ایک اچھا وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ روزانہ رات کو مدنی چینل پر ماشاءاللہ نگران شورا حجی امران تاری صاحب امیرہ حل سنت خود بھی اور بہت پیارے پیارے ناتخان تشریف لاتے ہیں سلسلے بڑے پیارے لگتے ہیں ذکر خدا و مصطفیٰ دلوں کی راحت تو ان سلسلوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھا جائے ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزر جاتا ہے بہرحال عرض یہ کروں گا کہ موقع بار بار نہیں ملتا ماہ رمضان اب ہمیں ہماری زندگی میں آیا ہے یہ پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہم اس کی گھڑیوں کو فضول نہ گوائیں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں کیونکہ ہم نے ایک دن مار جانا ہے دنیا سے چلے جانا ہے قیامت والا دن ہوگا ہمیں وہاں اٹھائے جانا ہے اور اللہ اکبر قیامت والا دن کتنا ہوش ربا دن ہوگا سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی ہر انسان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا گرمی اتنی گرمی کی شدت سے انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ بعض کے گھٹنوں تک بعض کے ناف تک بعض کے سینے تک اور بعض تو ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے تو حشر میں قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے پیارے اسلام بھئیو اب موقع ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے جائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں پھر ہم نیکیاں لے کر جائیں اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے تو چلیں ماشاءاللہ ہمارے علیہ السلام بھائی ہمارے پاس موجود ہیں لگے ہاتھوں یہ بات چلی قیامت والے دن کی یوم حشر کی تو ماشاءاللہ علیہ السلام بھائی بہت اچھے ناتخاں بھی ہیں بڑا اچھا کلام سناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کے انداز میں اور برکت عطا فرمائے ان سے کلام بھی سنتے ہیں کہ کوئی بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اس وقت کی کچھ کیفیت اپنے انداز میں اپنے کلام میں وہ ہمیں سنائیں کہ ہمیں قیامت والے دن کا ڈر بھی لگے اور ایک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ایک امید بھی ہو تو اس طرح کا کوئی کلام علیہ السلام بھائی کی خدمت میں ارز ہے کہ ہمیں سنائیں تاکہ کچھ حوصلہ فضائی ہو اللہ کی رحمت پر امید ہو اور ہم نیک اعمال کرنے کی طرف اپنی توجہ بھی کریں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گر اپنے گر نہ سوالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا مانوس ہوا آقا مانوس ہوا آقا مانوس ہوا آقا تو مر جاؤں گا اور آرد تینا تی بہانا ہے میری بخش شکا آرد تینا تی بہانا ہے میری بخش شکا میری بخش شکا ناتے پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا ناتے پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری در پجتن سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در پجتن سے جڑی در پجتن سے جڑی جڑی بے خطر ہو کے لہد میں میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لہد میں 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 اتر جاؤں گا اس سے بڑے کر نہیں اعزاز کوئی اور زیاد اس سے بڑے کر نہیں اعزاز کوئی اور زیاد کوئی اور زیاد جڑی لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جیدر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جیدر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا جی ناظرین یقیناً آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آج ہمارے ساتھ مہمان تھے خالد آتاری صاحب بہت شکریہ ان کا تشریف لانے کا بہت جلد نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ